ایک بار کی بات ہے ایک جنکپور نام کا گاؤں تھا اسی گاؤں سے تھوڑی ہی دوری پر ایک چھوٹا سا بانس کا جنگل تھا اسی پرکار اسی گاؤں کا رامو نام کا ایک لڑکا ہوتا ہے جو بہت محنت کرتا تھا اور اپنے گاؤں سے تھوڑی ہی دوری پر ایک ہوتل میں کام کرتا تھا ماں میں کام پر جا رہا ہوں ارے بیٹا پہلے کچھ کھا تو لے سب کام پر جائیو ٹھیک ہے پر تھوڑا جلدی کرو میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہوں پھر رامو کھانا کھا کے نکل جاتا ہے اس دن اسے بھی گھر تک آنے میں دیر ہو جاتی ہے آج تو ہوتل میں بہت دیر ہو گئی کیوں نہ آج میں جنگل کے راستے سے چلوں وہ راستہ چھوٹا پڑے گا اور میں تھوڑا جلدی گھر پہت جاؤں گا تو وہ بھی اسی جنگل سے چل پڑتا ہے اسی راستے پہ ایک نوجوان گزر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے راجو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور رک جاتا ہے جی آپ کام اور آپ کو مجھ سے کیا کام ہے جو میرے کندھے پر پیچھے سے ایسے ہاتھ رکھا جی مجھے اپنے گھر جانا ہے چلو تو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں نہیں میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے چلو چھیک ہے تم میرے ساتھ میرے گھر چلو ٹھیک ہے چلو پھر وہ دونوں ایک ساتھ گھر کے لیے چل دیتے ہیں اور راستے بھر بات کرتے ہیں کیا نام ہے تمہارا وہ ہی نہیں ایسے ہی وہ گھر پہنچ جاتے ہیں اور رات بھر وہیں دونوں باتیں کرتے ہیں اور بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور دیر رات تک بات کرنا اچھا لگتا ہے اسی طرح ہی وہ لڑکا روز اپنے کام پر جاتا اور روزانہ کی طرح جان بوچ کر لیٹ آنے لگا وہ لڑکی روز کی طرح اس کے کندے پر ہاتھ رکھتی اس سے بات کرتی اور روز اس کے ساتھ اس کے گھر جاتی اور دیر رات ایسے ہی دونوں باتیں کرتے اس طرح راجو اسی طرح اس لڑکی کے بش میں ہو جاتا اور روزانہ وہی کہانی دھوڑاتا ہے بیٹا آج کل تجھے کیا ہو گیا ہے تو ہر روز کام سے دیر رات لیٹ آتا ہے اور کھانا پینا بھی اچھے سے نہیں کھاتا کہیں تو مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہا ہے یا تیری طبیعت تو خراب نہیں ہے نا کیا ماں کچھ بھی بولتی ہو تم گڑھاپے میں ستھیا گئی ہو لگتا ہے اب جاؤ اور مجھے آرام کر لے دو راجو کی ماں کو راجو کا بیوہار بہت خراب لگتا ہے پر وہ چھپ چاپ وہاں سے چلی گئی پھر دوسرے دن ہی اس کے پیٹ میں بہت زور سے درد ہونے لگتا ہے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ آج تم کام پر مت جاؤ گھر رہ کر ہی آرام کرو آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے راجو کی ماں کو کچھ شک ہوتا ہے راجو کی ماں ایک بیعت کے پاس جاتی ہے اور اس کو سب کچھ بتاتی ہے اور وہ عوشدی لے کے آ جاتی ہے راجو یہ عوشدی لے کھا لے چھیک ہے وہ عوشدی کھا کے سو جاتا ہے اسی رات رات دیوی سے اپنے آن کھلتا ہے پھر جب راجو دیکھتا ہے تو وہ لڑکی وہاں پر آ جاتی ہے تم یہاں گھتے میں نے تمہارا بہت انتظار کیا لیکن تم وہاں پر آئے ہی نہیں تو مجھے ہی یہاں آنا پڑا راجو کو یہ سب سننے میں بڑا عجیب لگا لیکن اسے اس کے ساتھ بات کرنا اچھا لگتا تھا تو اس نے دھیان نہیں لیا لیکن جب بات کرتے کرتے راجو کا ہاتھ اس لڑکی کی کمر سے چھو گیا اسے ایسا لگا جیسے اس کے تاری کے پلو کے نیچے کو اس تر خدیا ہی ہو اور کچھ نہ ہو راجو کو کچھ الگ لگا اچھا اب تم ایک کام کرو اب تم جاؤ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں کل پھر تمہیں وہیں اس جگہ پر ملوں گا ٹھیک ہے من میں گستہ کرتے ہوئے لڑکی چلی جاتی ہے تب ہی راجو صبح یہ سب بات اپنی ماں کو بتاتا ہے ماں مجھے تم سے کچھ کہنا ہے کہو بیٹا کیا کہنا ہے راجو اپنی ماں کو سب سچ بتا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹے کچھ دنوں میں کیا کیا ہوا بیٹا تو مجھے یہ سب اب بتا رہا ہے مجھے معاف کر دو ماں ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا پر انتو اب ہمیں اس کا کوئی اپائے ڈھونڈ نہ ہوگا پھر راجو کی ماں ایک مندر میں جاتی ہے اور وہاں کے پجاری بابا کو یہ سا بات بتاتی ہے جو جو ہوا تھا اور اپائے پوچھتی ہے چنتہ مت کرو میرے پاس اس کا اپائے ہے تب ہی وہ بابا اسے ایک تاویز دیتے اور اسے بتا دیتی ہے کہ آج جب وہ لڑکی آئے تو اس کے سو جانے پر یہ تاویز اس لڑکی کے گلے میں ڈال دینا ٹھیک ہے ماں یہ صحیح موقع ہے اسے تاویز پہنانے کا پھر جب رات کو موہینی گھر آتی ہے تو وہ دونوں خوب سارے باتیں کرتے پھر رات موہینی کے سونے کا انتظام کرتا ہے اور جیسے ہی وہ سو جاتی ہے رات وہ تاویز اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے تاویز کے گلے میں ڈالنے پر وہ لڑکی چرائی پھر اٹھنا جاتی ہے اور زور زور سے چلانے لگتی ہے مورک یہ تُو نے کیوں کیوں میں تجھے نہیں چھوڑوں گی اب تُو نہیں بچے گا میرے سے پر انتو تھوڑی ہی دیر میں تابیس کی شکتیاں شروع ہو جاتی ہیں چوڑی کا سارا شریع جل نہیں لگتا ہے یہ مجھے کیا ہو رہا ہے مجھے بچاؤ کوئی کوئی ہے تھوڑی دیر میں تھیرل بھست ہو جاتی ہے اور اس کی ہٹیوں پر ہی رہ جاتی ہے